موسیقی 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 اور یہ جو ان کی بوکس ہیں پرانی یہ جو ہیں یہ بیکنے جا رہا ہے یہ لائٹ کی بند کر رکھے یہ فالتو کی بوکس ہیں ان کی جو پرانا کورس ہے وہ بکیے گا ان کا اس پر امی ٹی شیٹ ہے اس پر امی ٹی شیٹ مت اتاری ہو بنیار مت اتاری ہو ورنہ پھر پہلے کی طرح ہو جائے گا اس پر امی ٹی شیٹ اپار دو مچ کھا جا اس پر امی ٹی شیٹ پہنا رہنے اس کو پہلے کا پورا کھا جا ، یہ دے گا épisode کے ہی دورہ دورہ جانڈے بہت لوڈی کی پٹائی کر دوگی تو یہاں پر میں نے پھر پورٹ ہوتا رہی ہے یہ کاسی دھول جمرے تھیاس پہ اور یہ جو ہے کورنر جو لگے میں اس کے اس کو بھرمان شاہر کر رہا تھا پہلے میں نے لگوائی جھاڑو دھوڑ رول جھڑوائی پھر جو ہے میں نے اس کے بعد میں نے ان کو دھویا کاسی ساری دھوڑ ہو گئی تھی بہت ٹائم ہو گئی تا دھوئے نہیں تے یہ سب سمان تو یہ ارمانی میں سے سارا سمان دے جاتا اتار اتار کے اور میں یہ سب سمان رکھ رہی تھی کیونکہ یہ سمان گیلا نہیں ہونا چیز ہوتا یہ دوسرا پہدوہ کند ہوت کندے ہو چکتے تو یہ ارمان جھاڑو سے جھاڑا تھا کیونکہ میرا ہاتھ پہستا نہیں ہے اسی وجہ سے ارمان جھاڑا رہا تھا تو دیرے دیرے ہو رہا تھا سارا کام پھر ہم پہنچ گئے ہال میں ہال کے جھاڑا ارمان جھاڑوں سے زیادہ نہیں تھا جھاڑا بغیرہ اور دھول زیادہ ہو جاتی کیونکہ گیلدی میں سے دھولائیتی ہے اور اسی بھی چھاڑا تھا ہمارا پہرسل اسی بھی چھاڑا تھا ہمارا پہرسل پہرسل میں نے لے کر کے رکھ دیا یہاں پر میں پائک مار لی تھی بچے جھگڑا دیتے ٹائلے کیونکہ سب ساتھ میں دھولائی کرتے ہیں ملکیں تب ہی ہو پاتی ہے اکیلے میرے بس کی بھی دھولائی کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ زیادہ تر کٹو ہی کرتی ہے اور وہی صاف صفائی کرواتی ہے ساتھ میں میں اس کے ساتھ میں لگ کر کے کرواتی ہوں اور یہاں میں نے پورے میں پانی مار دیا نازر بھی آ گیا تھا اور یہ ہمدان کو دیکھو بہت مزے آ رہے ہیں اس کو بہت مزے آ رہے ہیں دھولائی کروانے میں تو اس کو کافی زیادہ مزے آ رہے ہیں پھر میں نے ارمان سے کہا کہ تُو سرف ڈال اور میں اچھے طریقے سے جھاڑوں سے روڑتی ہوں فرش کیونکہ فرش جو ہے بہت گندہ رہا تھا یہ بچے چائے وائے گر آ جاتا ہے تو یہ چاندرہ سے ایک دن پہلے میں نے دھولائی کی تھی اور میں نے کہا صاف صفائی ہوئی جائے گی پھر سارے کے سارے آ جائیں گے گھر والے تو پھر ہونے ہی پائے گی یہاں ہم دان جو ہے میں پائپ مارنے نہیں دے رہا تھا بیچ میں آ رہا تھا بار بار اور جو ہے کہہ رہا کی مجھے میروں پر پانی ڈالو باقی تم مٹ ڈالو یہ ریفہ جو ہے اس ٹائم تار اور دان بہت زور سے گر گیا اگر ہم لوگ کھلانے لگے اسے تو وہ چپ ہو گیا میں نے پانی ڈالے زردہ دیس کے پر پھر میں نے یہاں بالٹی میں لیا سرف اور میں نے یہ گملے جو ہے دھونے لگے کوئی اچھے سے رگڑ رگڑ کے دھوئے میں نے ان کو کھوڑ دھوکے اور یہ اچھے طریقے جو گئے ساف دو ہی گملے زیادہ لگے ہوئی بھی نہیں ہیں تو پھر میں ناظر نے جو ہے گیٹو پر پانی مارا ہمدان تو ہٹی نہیں رہا تھا بلکل بھی پانی جیسے اور مانی یہ برشتر ٹائلے رگڑ رہا تھا ریدان بہار کی ٹائلے رگڑ رہا تھا لوگوں پانی میں زیادہ مزار آتا پھر ہمارا سارا کام نے پڑ گیا تھا ہم نے پارسل کھول کے دیکھا تو یہاں پہ ہمدان کے دو سوٹ مانگایا تھے میں نے میشو سے تو وہ آئے تھے اور اچھے تھے کافی ایک سوٹ یہ مانگایا ہے میں نے اورنج کلر کا اور ایک سوٹ اور مانگایا ہے تو یہ دو پارسل آئے تھے بیچ میں میں نے بتایا ہی تھا تو ایک پارسل ہے یہ والا تو یہ ہے ریڈ کلر کا اور بلیک کلر کا ہے نیکل تو یہ گرمیوں کے مطلب کے ہیں کافی اچھے ہیں ہلکے ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہ مانگا لیے اور زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں تو یہ میرے پارسل ریفا نے کھول دیے کہنے لے یہ بھی کھول لوگوں میں اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے نہانے دونے چلے گا میں نہانے دو کے ہوئی تیار کیونکہ مجھے جانا تھا مارکٹ اور مجھے تھوڑا سا سمان لے کے آنا تھا گھر کے لیے جو کی سمان ختم ہو رہا تھا کافی سارا اور یہ جو میں نے کوٹ سیٹ پینڈ لکھا ہے یہ بھی میں نے جو ہے منگایا تھا میشے سے یہ کافی اچھا ہے یہ ہی میں بتا رہی ہوں کالٹی بھی اچھی ہے اس کی پھر اس کے بعد ہمارا روزہ کا ٹیم ہو گیا تھا تو ہم نے پہلے روزہ افتار کیا مطلب پہلے ہم نے افتاری کاٹی اور پاکوڑی بگار میں نے باہر سے مرائی پھر افتار کر کے نماز آس پڑھ کے ہم لوگ جو ہے تیار ہو گئے باہر جانے کے لیے ہمدان بھی تیار ہو گیا تو رفا اور میں گئے تھے بزار اور وہاں آجا کے روتاشنگر جانا تھا میں پاسوالی مارکٹی کیونکہ بھائی سے لانا تھا ہمیں سمان اپنا اور یہاں پہ میں عردان کو اور عرمان کو چھوڑ کے گئی تھی یہ فانی چوتہ تھے پھر آگئے ہم دکان پر اور یہاں پھر جو ہے بھائیہ سے میں نے جاتے پہ لباسکٹ لی اس کے بعد میں نے لیا دوسرا سمان تو میں نے پہلے یہ باؤل دیئے اور جو کہ یہ کافی یوز میں آتے ہیں اور ان کی دکان جو ہے بہت بڑی دکان ہے اور کافی سارا بچوں کے ٹیفن بغیرہ پانی کی بود لے بہت سارا سمان ملتا ہے ان کی دکان پر بہت اچھا تو یہاں پر میں سمان آنٹی کے جو جو مجھے لینا تھا وہ میں اٹھا اٹھا کر دی گئی تھی اور انکل مجھے یہ جو ہے دکھا رہے تھے کہ آپ کو کون سا چاہیے یہ ریفہ جو ہے پورے میں موبائل اپنا گھما کر کے ویڈیو بنا رہی تھی اور حمدان اور میں بیٹھے ہوئے تھے حمدان تو سمان بار بار دکھا رہا تھا بار بار رکھا رہا تھا تو یہ انکل مجھے دکھا رہے تھے ڈبے کی یہ لینے میں انکل مجھے یہ والے نہیں چاہیے مجھے دوسرے چاہیے بڑے تو یہاں پہ پھر سے ریفہ آگئی پھر سے یہ دکھانے لگی یہ کہہ رہتی کہ مجھے جمیٹری چاہیے بر جمیٹری تو تھی یونکون کی تھی اور وہ والی اس کو چاہیے نہیں تھی دوسری چاہیے تھی تو پھر ہم نے جو ہے سارا سمان لے لیا اور آنٹی جو ہے بڑی والی پنی لے کر کے جمبو پنی میں جو ہے سمان کر رہی تھی پھر اس کے بعد چلی گئی میں ریفہ کی ٹی شٹے لینے کچھ کپڑے لینے کے لیے یہ ریفہ ایسی کلیپ لیتی ہے تھوڑی تھوڑی کہیں چیرہ لیتی ہے کہیں نہیں لیتی ہے تو یہاں سے ہم نے کپڑے لیے لکل گئے ہم پھر گھر کے لیے اور یہ تو تاشنگر کی مارکتی ہے چھوڑی چہل پہن نہیں تھی زیادہ انسان سی تھی زیادہ آگئی کے لیے مذب سلمپور میں جیسے ہو دے بہت زیادہ اپنے پار گنتی پھر آگا ہے ہم اس کے بعد گھر اور گھر آنے کے بعد جو ہے میں نے پانی میں نے پی کے بیٹھ گئی یہاں بیاسکٹ میں سے رحمدان جو ہے اپنے کھیل کھل ہونے لکال کر کے سارے پھیک رہا ہے اور میں بتا رہی ہوں بتانے کیا کہ یہاں پہ کتنی دن لگی کیا ہوا تو یہاں پہ میں سارا سامان لگے رکھ دیا میں دکھاتی ہوں آپ لوگ میں کیا کہہ لے کیا اتناس ہے تو یہ رہا ڈسپین پہلے تو یہ ڈسپین لے کے آئی میں اور اس سے پہلے والا ڈسپین تھا وہ بھی ایسا ہی تھا وہ ٹوٹ گیا تھا یہ بچے کھوڑا ڈالنے جاتے ہیں تو یہ بھی پٹک دیتے ہیں تو یہ ہیں ٹوکری دو طریقے کے لیے ہیں ایک میں نے اپنے لیے لیے تھی اور دوسری والی جو ہے میں نے امی کے لیے لیے جو یہ والی ہیں وہ میں نے امی کے لیے لیے تو یہ اپنا ساگ واقت ہونے کی بھی کام آتی ہے فن پروٹ رکھ لو کچھ بھی اپنا سارا سامان تو یہ خوب بڑی بالتی ہے کافی سارا پوڑا ہو جاتا ہے اور یہ چھے بوتلے لائی تھی میں امی کے گھر کے لیے انہوں نے مجھ سے منگ بائیں تھی اور اچھی بوتلے ہیں ٹیوڑھ لیٹر پانی آتا ہے اس میں اور کلر بھی کافی اچھے ہیں ان کے تو یہ میں کھول کے دکھا لیوں کلر بڑے پیارے ہیں ان کے تو مجھے تو بہت اچھی لگی یہ والی بوتلے ہیں اور میں تو اپنے آگر کی بوتلے جو ہے پہلے ہی لیائی تھی تو یہاں پہ ریفہ مجھے لگال لگال کے دے رہی تھی ارمان نے ویڈیو لیے شاید اور یہ ہے پانی کا جگ جو کی مجھے بہت اچھا لگا ایسا لگ رہا ہے کانچ کانچ کا ہے پر یہ کانچ کا نہیں ہے پلاسٹک میں ہے تو یہ بھی بہت اچھا لگا مجھے ایک جگ اسٹنگ کا ہے ایک جگ یہ ہو جائے گا تو یہ بہت اچھا تھا آپ لوگ بتانا کمنٹ کر کے کہ ہماری شوپنگ کیسی لگتی ہے آپ لوگ کو ہمارا سامان لائے ہوا کیسا لگتا ہے اور یہ حمدان کے لیے لیا ہے چمچ کٹوری اور پلیٹ رفا کرنے لگے ہمیں حمدان کے لیے یہ لے لو بہت اچھا لگ رہا ہے یہ چمچ دو چمچے کاٹے والا اور ایک یہ ساتھ مطلب جو چاہے وگرہ یا کھانے کا مطلب مینے کا اور ایک ہے یہ گلاس تو یہ تین چار چیز نہیں ہے تین چار چیزیں آئیں اس کے ساتھ اور یہ دیکھو اور یہ رہی ڈبل والی سامنانی میں لے گیا چھوئیوں کئی بار بچے دو دے رہی ہیں یہ اپ ڈبل والی لیتا ہی ہوں اور تین لے گیا ہوں کچن کی ساپی جو جو کی بہت گندی ورین تھی یہ تین لے گیا ہوں یہ تین لے گیا ہوں ہمدان کیا کر رہے ہو کھلونی نکال لے ہو یہ ہے نیبو ہمدان کیا کہ ڈبل والی کی ہے یہ کیا لے گیا آئی ہے یہ تو تھا نہیں یہ نانی نے جو آیا اور یہ دیکھو لائی اپنے لے پین اس میں بار آئے اچھا لگتے ہیں کونسا کا لگیا ہیں گروہ سا رہے یہ پھورا ڈبلئی ہے چیز نہیں آئے نہیں ہمدان بتا کہ تین لگیا ہے اور یہ جائے کی چڑنی اور یہ ہنگر کھانے والے کی چڑن میں یہ اپنا سمال لے کے چڑنے لگا جانے لگا اور یہ دبے دیئے میں نے سوچ سکتی بگارہ بچے تو یہ اس میں ڈاو گیا اور لے کے آنے سے باپی اور تین بھی بڑے بھی رانے ہیں یہ چھوٹے والے ہیں اور دو لے کے ہنے میں باؤی رانے یہ باؤل پتہ نہیں کہا چلی گا یہ تین سارے باؤل دے اس کے ختم ہو گیا جو اور یہ آٹے کا ٹپلی گئی وہاں گھج گیا تھا کہ میں کوٹ میں نے پورا ہنے سے دکا میں نے کاٹ دیا تو پھر مجھے دوسرا ڈاپا رانا با رہا ہے اور یہ پہنے لگا تھا اور یہ رکھا لیے کھانے لگا تھا اچھا اچھی بات یہ کاٹ دیا تھا یہ کیچی سے ریدان نہیں کیچی سے کاٹ دیا تھا ریدان نہیں مکہ ملے یہ پہنے لگا یہ پہنے لگا تھا یا کچھ بھی شکی آپ چیز نہیں یہ آپنابہ بس باقی یہ شماس پہنے اور باقی دیا میں نے کپڑے دیا اور میں نے لیا دیا دیا اور ایک یہ یعید ہوگا یہ بہت بیش بیش مانت بہتور آتا ہے ہم دن ہٹو ہم دن ہٹو یہ بھی اٹھا یہ بھی اٹھا ہے گوٹن پنا ہے اس کے سارے بڑی چھوٹے ہو گئے ہیں والا نہیں لیا یہ ہے ایک لی ہے یہ تی شیٹ یہ لڑکو والی لگ رہی ہے نہیں اس میں کی چاہیے مجھے تی شیٹ یہ ٹی شیٹ یہ ہی تیکھت ہی ہے یہ یہ ہی کی جگہ رہت کا جب تھو ایوز چی vas ایک لاگرہ اور یہ جمبو پننی ہے کیونکہ میں کارٹ کو پڑے 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 گئے ٹکھے میں میرے پاس کارٹ کو پڑے جا رکھے ہیں وہ اس میں بار دکھے وہ میں دیکھتے ہیں یہ جمبو پڑے جائے ہوں اب میں ہاں پر یہ سب کر رکھیں اور آج کا بلوگ کرتے ہم یہی پہ انڈ بھی تو گائیز پورا بلوگ دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا سادہ سادہ تو گائیز بلوگ میرا فکرہ دیکھا کرو اور میری انسٹا ایٹی کی فولو گرو آج کا آج بلوگ کو ہاں فولو گرو اور وہ تو گائیز میں بھول جاتے ہوں کہ آج کا آج کا ہمارا بلوگ نہیں رکھتا ہے تو اگلے بلوگ ملتے ہیں اگلے بلوگ کے ساتھ